السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سر آپ کا نام کیا ہے؟ خورم شہزاد تھوڑا اونچہ بول لیں گے آپ؟ خورم شہزاد کہ رزق نہیں کیا؟ نہیں رزق کیا ہم بس بتانا مقصود ہے آپ کو آباز پہنچ جائے اچھا اچھا تو کیا کہیں گے آپ کہ ابھی ریسینٹلی جو نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے پاکستان میں میچ کھیلنے کی بجائے جب مطلب میچ شروع ہونے والا تھا چند لمحے پہلے یہاں سے رخصت ہو گئی تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اس میں صاف صرف دکھائی دیتا ہے کہ ان کے پیچھے کسی مافیا کا ہاتھ ہے وہ جنہوں نے ان کے دمک آیا ہے برنا پاکستان کے اندر تو اس گوٹ اتنی زبادست ہے کہ ان کی وہ خود کہہ رہے ہیں جو بندہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پورو انتماد یا ہمیں گرینی سکنے دیرہا اپنی ٹیم کو کہ آپ آئیں دیرہا کرکٹ کھیلیں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہی درمیان میں سے میدان چھوڑ کے جا رہا ہے تو اس سے کیا نظر آتا؟ صاحب سے نظر آتا کسی کے دباؤ کے نیچے وہ ہے اس لیے بچلے گئے ہیں تو پاکستانی قوم کو کس قدر مایوسی ہوئی ہے؟ پاکستانی قوم کو کہ ایک ہاتھ تکر کافی مایوسی ہوئی ہے لیکن وہ اتنا اپنے دل کو چھوٹا مت کریں کیونکہ بزدل مدان چھوڑتے ہیں اور بہادر مدان میں لڑتے ہیں تو ایک تو انہوں نے یہ ثابت کر کے بزدل تھے وہ پہلے ہی مدان کو چھوڑ کے چلے چکے جا چکے ہیں اور جو بہادر ہیں وہ کھڑے رہے اور ابھی بھی توقع کیا سکتے ہیں پاکستان سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کی کرکٹ بہار رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور دنیا اس میں کہ یہی لوگ کھیلنے آئیں گے کتنا اچھا نکتہ دیا ہے کہ یہی لوگ جو آج یہ ہمارے مولانا صاحب نے کتنی پیاری بات کی کہ یہ لوگ جو آج یہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں پاکستان میں میچ نہیں کھیل رہے اور کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں یہی ٹیمیں آ کر یہاں پاکستان میں کھیلیں گی ماشاءاللہ تعالیٰ سب بہت اچھی بات کیا آپ نے اچھا آپ اس بارے میں بتائیے گا کہ پاکستان نے بہت زیادہ سکورٹی دے رہی تھی انہیں ٹھیک ہے تو وہ شاید اس وجہ سے ڈر گئے ہوں کہ واقعی یہاں پر جنگ کے حالات ہیں کہ اتنی سکورٹی دی گئی ہے نہیں نہیں سکورٹی صرف ان کے تحفظ کے لئے دی گئی اور ان کو یہ احساس دلایا کہ ہم مہمانوں کی قدر کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ مہمانوں کو کوئی چیز اٹرسٹیو کر جائے ٹھیک ہے آپ کی یہ بات بہت اچھی ہے اسی لئے جو نیوزیلینڈ ٹیم کے کیپٹن ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جب ہم نے انکار کر دیا سکت کھیلنے سے تو اس کے باوجود بھی پاکستانی لوگوں نے اتھارٹیز نے ہمیں بہت زیادہ اسپیکٹ دی ہے تو اسی لئے وہ شکر گزار بھی ہیں وہ کیپٹن جو ہیں اور کھلاڑی جو ہیں خود بھی مایوس ہیں مطلب کہ وہ اتھارٹیز نے نہیں کھیلنے دیا ہونا ٹھیک ہے تو اب آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان میں کھیلنے کے لئے کس ٹیم کو بلایا جائے جہاں پر پاکستان میں کھیلنے کے لئے فیلحال تو سری لینکا کھیلے گی وہ پور اعتماد ٹیم ہے اور وہ ان حالات سے گزر چکی ہے اور اس سے ہٹ کر ویسٹڈیڈ کی ٹیم پاکستان میں کھیل سکتی ہے برحال یہ تو مشکری ٹیم ہے جنوبی ایشیا کی ٹیم ہے اور برحال جو مغرب کی ٹیم ہے وہ انشاءاللہ آئیں گے اسٹریلیا وغیرہ انگلینڈ وغیرہ اور اس سے ہٹ کر نیوزی لینڈ بھی آئے گی انشاءاللہ اور بھی جتنی بھی موالک کی ٹیم ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں کھیلیں گے اچھا وہ کب تک آئے جائیں گی یا اس بارے میں تھوڑا بتا دیں جب تک ان کو دیکھیں کہ جب بندوں کو احساس ہوگا کہ انہوں نے ہماری رسپیکٹ کی ہم نے انکار بھی کیا تو وہ لوگوں پاکستان کے لوگوں نے انہوں نے ہماری پھر بھی رسپیکٹ کی اہرکر جب ان کو احساس ہوگا پھر جب وہ دباؤ سے نکلیں گے اصل بات ہے اگر وہ دباؤ سے نہیں نکلیں گے تو پاکستان میں نہیں آنگے جب وہ دباؤ سے نکلیں گے جب وہ اپنی تھاٹری رکھیں گے وہ اپنے اصل اصل بات ہے کہ ان کو خود پر یقین ہی نہیں ہے جب وہ ایک ازاد ریاست ہے وہ ایک ازاد ملک ہے وہ ایک پاور رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے اور طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ کسی کی دباؤ کے نیچے ہے تو باللہ یہ ان کی یہ بتائیے گا کیا کچھ ٹیمیں جو ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں پاکستان کو کرکٹ کی دنیا میں اکیلہ چھوڑنا چاہتے ہیں ہاں کچھ اس میں پیچھے بہت بڑی سیاست ہے اور کچھ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی کرکٹیں بھی فلاپ ہو جائے بلکل اس کا نام جو ہے وہ مٹ جائے سب ہستی سے لیکن ان لوگوں کا یہ خواب ہے یہ خواب رہنا ہے پاکستان کبھی بھی پاکستان کبھی بھی ٹیم یہاں سے فلاپ نہیں ہوگی بلکہ انشاءاللہ آئندہ سال آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عزت بکشے گا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا اچھا تو آپ کرکٹ دیکھتے ہیں ہاں دی یہ ہم پاکستان نہیں آیا اور کرکٹ دیکھتے ہیں یہ ہمارا شوک ہے کرکٹ دیکھنا کھلنا کون سی منا والی بات ہے یا کیوں میوب عمل ہے اچھے بارو ہم پاکستان کا ان کے سبو دیتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیم سے اپنی اپنی آداروں سے اور اپنی جتنے بھی شخصیات ہیں اور جتنے بھی ہمارے مہترم اور سپیکٹرے داروں سے عزت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں شوک سے